سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پنچ میں ہوں آمنہ کھٹانا ناظرین آج نیشنل سمبلی کے اچلاس میں آپوزیشن کے شور شرابے کے دوران ساتھ آرڈیننس کی مدت میں توسیقی قراردات بنظور کر لی گئی وزیر قانون آزم رزید طارن نے کہا کہ ابھی یہ آرڈیننس ہیں بعد میں ان کو بلوں میں تبدیل کیا جائے گا ان بلز کو کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا ان میں آپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی جبکہ اصد کیسر نے یہ کہا کہ جس طرح ہی بل لائے جا رہے ہیں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی نوید کمر نے کہا کہ جس طریقے سے یہ آرڈیننس پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے بھی اس پر سنگین تحفظات ہیں اور ہمیں کچھ آرڈیننس کے بواد پر بھی تحفظات ہیں خرشید شاہ نے کہا کہ آپوزیشن کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آرڈیننس پر حکومتیں نہیں چلتی ہیں ایوان قانون بنانے کے لیے جبکہ اس تمام صورتحال میں اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ابھی تو اسمبلیاں قائم ہی ہوئی ہیں تو آرڈیننس کی مدت میں توسیق کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے اور ان آرڈیننس کی مدت میں توسیق سے فائدہ کس کو ہوگا یہ سوال لے کر میں اپنے پینلیس کے جانے بڑھوں گی تارف میں کروادتی ہو نظیر لغاری صاحب کراچی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج احتشام الحق صاحب اسلامباز سٹوڈیو سے حماد روحیلہ صاحب ہمیں اسلامباز سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ تمام کا بہت شکریہ آغاز کروں گے احتشام صاحب آپ سے یہ جو آرڈیننسز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آرہی اور فائدہ کس کو ہے دیکھیں ضرورت پیش آرہی کی بات تو عامنا بات میں کرنی چاہیے جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ ابھی جمعہ جمعہ چار دن ہوئے ہیں کافتہ ہوا حکومت بنی ہے تو کیا پرووکیشن تھی ایسی کون سی ایسی چیز تھی آرڈیننس میں کہ یہ فوری طور پر ان کو نافذ کرنے کی ضرورتی وہ بھی جس انداز سے تھوک کے ساپسے ہی ہو گئے یہ علیہ دہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے صدقیصر صاحب ان کو دن ہی کہنے چاہیے کیونکہ عارف علی صاحب نے میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرڈیننس انہوں نے ایشو کیے تھے اب سوال یہ کہ جیس ہمڈی کا اجلاس آپ بلا کے تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں یہ بیڈ ٹیسٹ ہے ایک میسیج اچھا نہیں جاتا ملک میں ملک سے باہر کہ حکومت ایک آگئی ہے بڑی کولیشن پارٹنرز بھی اس میں ہیں پیپلز پارٹی ان کو ساتھ دے رہی ہے اگرچہ آئینی ہودے رکھے ہیں لیکن فیلال کیبنٹ کو جوائن نہیں کیا اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کیا تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تو حکومت کے لیے بڑی امبیرسمنٹ تو ہوگی اب وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بھی ایسا کرنا کیوں پڑا کیا آپ کسی کو فس کرنا چاہ رہے ہیں کیا کوئی آوٹ آف دیوے جا کے کوئی فیور لینا چاہ رہے ہیں جو دو چار چھے آٹھ دن میں اجلاس بلا کے نہیں ہو سکتی تو میرا خیال ہے یہ کوئی آتے ہی ہے جو کام کیا گیا ہے میرا خیال ہے اس کے سب لوگ مخالفت کریں گے میڈیا بھی اس کی مخالفت ہوگی ابھی آپ دیکھ لیے گا ایڈروریل بھی لکھے جائیں گے اور خام خواہ حکومت نے آبیل مجھے مار والی بات کی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو طریقے سے پہلے تو یہ عام طور پر میں دیکھا کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں کمیٹیوں میں ایشوز ڈسکس کیا جاتے ہیں اس کے بعد سمبلی میں آتے ہیں سمبلی کے بعد پھر پاس ہونے کی بات آتی ہے کہ جی پھر وہ نیشنل سمبلی میں پاس ہوگا بل اور سینٹ میں جائے گا پھر صدر کے پاس سینٹ کے لیے جائے گا یہاں تو ابھی کمیٹیاں بھی فعل نہیں ہیں بنی بھی نہیں ہے کمیٹیاں وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹریس کی ہوتی ہیں وہاں آتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز آ جاتی ہے اور فوری طور پر کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس میں لوگ اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے ہیں پی ٹی آئی کو جو آپ کی مخالفت کر رہی ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں چلے پی ٹی آئی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخالفت براہ بھی کر رہی ہوگی لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی جو ہوتی بڑی پارٹی ہے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ نے بھی ان کو اعتماد میں لینے کی زہبت نہیں فرمائی تو میرے خیال ہے یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے اور شروع میں ہی حکومت کے آتے ہی مجھے یاد نہیں ہے لغاری صاحب کوئی یاد ہو مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی حکومت میں دس پنہ دن کے اندر اندر ہی آتے ہی جناب اس نے آٹھ کے قریب آرڈیننس لگا دیے گئے ہوں اور اس کا بظاہر وجہ کوئی نظر نہیں آتی کوئی پرووکیشن نظر نہیں آتی کوئی مقصد نہیں سمجھ آتی اس سے کیا فائدہ ہوگا حماد آپ آئین اور قانون کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ایک تو ان آرڈیننسز کے حوالے سے کیا سمجھ بوجھ آپ کو سمجھ میں آیا اور دوسرا وہی ہمارا جو سوال ہے کہ اس کا فائدہ کس کو اور اتنی جلدی کس چیز کی جی بالکل ایڈ بھی کروں گا جو سر کہہ رہے تھے آرڈیننس کی تاریخ ہمارے ملک میں بہت پرانی ہے پہلی بار نہیں آرڈیننس آئے کئی بار آتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ آئے تھے لیکن پی ٹی آئی کے نمبرز اگر ہم سٹاٹیسٹکس دیکھیں تو ہائیس نمبر نہیں بنتے ہائیس نمبر سی سیویلین گورنمنٹ کے اگر بنتے ہیں تو وہ نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس میں جو بے نظیر صاحبہ آئی تھی ان کے زمانے میں غالباً ساڑھے تین سو آرڈیننس پاس کیے گئے تھے جو کہ پر یئر اگر ان کی آیوریج نکالی جائے تو وہ باقی سب سے ہائیسٹ بنتی ہے پیپلز پارٹی کو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سہرہ بھی جاتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے اندر انہوں نے آرڈیننس کو رینیو کرنے کے اوپر ایک لیمٹ لگا دی تھی کہ دو بار سے زیادہ اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا اب اگر اب اس پاور کی طرف آ جائیں تو آئینی پاور ہے آرٹیکل ایٹی نائن میں دی گئی ہے حکومت کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس کوئی بھی پاس کر سکتے ہیں کیا یہ جمہوری ہے یا نہیں یہ ایک بحث بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی جتنے بھی آرڈیننس آئے وہ میرے خیال سے جتنے بھی آئے وہ کوئی جسٹیفائیڈ نہیں تھے اور اس وقت بھی کرٹیسیزم کیا گیا آج بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے دنوں میں ہی بالکل آرڈیننس پاس کر دی گئے ہیں سات سے ہٹ اس وقت بھی یہ بحث کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جمہوریت کے مطابق ہے ایسی کونسی وجہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کو سرکمونٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جو نیگوسییشنز ہوتی ہیں اس سے دوڑنا پڑ رہا ہے آپ کو اپوزیشن سے بچنا پڑ رہا ہے آپ کونسی ایسی نیسیسٹی کا ٹیسٹ ہے جو کہ اس آرٹیکل ایٹی نائن میں دیا گیا ہے جو آپ کے نزدیک پاس ہو رہا ہے میرے نزدیک تو یہ غیر جمہوری عمل ہے انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نزدیک غالباً ون تھرڈ نمبرز ہیں جو آرڈیننس کے پاس وہاں کیے گئے ہم تقریباً اٹھارہ سو کے قریب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر آج تک سوا پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے آرڈیننس ہے یعنی ہمارے ہر تین آرڈیننس پہ ان کا صرف ایک آرڈیننس بات ہوا ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے کہ کیا یہ پاور کانون میں رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے کیونکہ یہ اگزیکٹیو اور لیجسلیٹر کو اکٹھا کر دیتی ہے اس کے درمیان کا جو فرق ہے وہ مبہم ہو جاتا ہے اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے میری رائے میں یہ چیز جمہوری نہیں ہے اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے اور اس کو آئین سے نکالنا چاہیے جب تک ہم نہیں نکال رہے ہیں عدلیہ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو نیسیسٹی کا ٹیسٹ ہے اس کو سٹرکلی انفورس کرے اور کوئی کریٹیریا لے ڈاؤن کرے جب نیسیسٹی کی ضرورت ہو تب ہی یہ کام کیا جائے ورنہ صرف اوپوزیشن سے بچنے کے لیے اور پارلیمنٹ سے بچنے کے لیے اس پروسس کو سرکم ویڈ نہ کیا جائے ٹھیک ہے لگاری صاحب یہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس پہ ریزرویشنز شو کروائے گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ان کے کنسرنز بلکل ٹھیک ہیں دیکھیں پارلیمنٹ کیوں ہوتی ہے قومی اسمبلی کے آٹ فروری کا الیکشن کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف حکومت کی تشکیل ہوگی اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا کہ وہ قانون سازی کرے یہ تو ایک پروسس ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ نظام میں ہوتا ہے کہ جناب جو پارلیمنٹ میں منتخب آتے ہیں وہ عوام کے منتخب بھی مانتے ہیں ان کے ذریعے حکومت کی جائے اور حکومت تشکیل دی جائے باز اس لئے نہیں تھی کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب کیا جائے چلیں دارے چلیں ہیں آپ سینٹ میں انتخاب کر لیں پھر سینٹ کے باقی لوگوں کا بھی انتخاب ہوگا چلیں یہ ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا یعنی پہلے سے موجود آر این اینس کو ان کی مدت میں توسیع کے لیے بھی ایک قرار دات خدا یہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر ہم دیکھ کیا رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یعنی ایک ایسا آئین سال ادارہ جو آئین بناتا بھی ہے ایمنمنٹ بھی کرتا ہے جو کمانین بناتا ہے جو ادارہ وہ موجود ہے ابھی کالی اس کا اجلاس ہوا ہے روایتیں تو یہ ہوتی تھی کہ اتنے دن کے ادار اگر اجلاس پہلے ہوا ہے یا اس کے بعد اتنے دنوں میں اجلاس ہونے والا ہے تو کوئی آر این اینس لایا نہیں جا سکتا کل قومی سمبلی یہاں موجود تھی وہ الیکشن کر رہی تھی اور وہاں پر یوسر روزا گلانی صاحب کو کامیاب کر کے تو قومی سمبلی میں آپ جو یہ پیش کر دیتے کہ جناب یہ آر این اینس جو ہیں ہم پیش کر رہے ہیں اور ان کو منظور کرنا ہے مجھے یہ شک ہے ابھی میں نہیں کہتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں جو کچھ انہوں نے اٹھارہ مہینے کی مدت میں لائے تھے آر این اینس سولہ مہینے جی ان کا جو اقتداد سولہ مہینے کا جو بھی تھا اس میں جو آر این اینس لائے یا این نگران حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے کیا یہ آر این اینس کو آپ باقیدہ قانون کی شکل دے کر آپ لا نہیں سکتے ہیں کون سے ایسی چیز ہے جو اس بات سے روک رہی ہے کہ ان کو ایوان میں نہ پیش کیا جائے برہراز بھیجا جائے اور وہ بھی صدر صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ہو کر آئے ہوئے ہیں وہ اجراء بھی ہو چکا ہے اب ان کی مدت کی توسیر جو ہے وہ اس کی قرآدات پاس کر رہے ہیں آپ یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ نے ہاؤس ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اور پارلیمنٹ کے ہونے کے باوجود آپ جو ہے نائے سرے سے جا رہے ہیں کہ جناب آر این اینس ہم جاری کر چکے تھے ان کی مدت میں توسیر کی جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کہیں آپ کی ایسی کمیٹمنٹس تو نہیں ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوں اور جو پھر آپ کو ان کو آرین اینس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جاری رہیں تو کیا سورتیال ہے آکر لوگوں کو اعتماد میں ہمیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اعتماد میں ہم بھی ایک انصر ہیں ہمیں بھی ایک لولا دنگرا ستون مانا جاتا ہے نہیں نہیں بتائیں ہمیں لیکن جو ستون ہے اس کو تو جا کر بتائیں نا پارلیمنٹ میں ایک ستون ہے ریاست کا اور ریاست کا ستون ایگزیکٹیو ہے وہ اجرا کرتا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر وہ پھر قرآداد پاس ہو جاتی ہے اور پھر قرآداد کی بات چلتا رہتا ہے معاملہ تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے پھر کیا آپ نے کومی اسمبلی کے الیکشن کی اکروا ہے پھر سینٹ کس لیے موجود ہے صحیح شاہ صاحب بلکل بڑی اہم جانے نکتے کی جانے میں انہوں نے توجہ ہماری مبزول کروای ہے لغاری صاحب نے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو نہیں ہوں یہ جو کچھارچ نیشنل اسمبلی میں ہوا боль ہمیشہ ایسان جو Afric پارلیمنٹ وہ پاکستان 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 لوگوں کیلئے آ آ آ ڈینquinho میں کو ہٹ کر رہی ہیں دوسرا ایک بڑی واضح چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے ملت کے اندر جب آنٹیکنٹ آ آ آ نائن کی بات کی آ آ بینا صاحب نے پیشہ کن کی پاس اتحار ہے لیکن پر اتحار ہے کہ آپ ایسی چیزیں کریں جو آپ کے انٹرسٹ کو سرک کرتے ہیں کیا آپ کو جس آ آ بنیاد کی اوپر حکومت میں لائے گیا کیا آپ ان لوگوں کے آنائکار بن کے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو انٹرسٹ کو سرک کریں گی دوسرا بات ہی کہ اپوزیشن سے خوف کیوں ہے اپوزیشن کا تقام ہی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اتو پر اوٹیک کرنا ہے اس کیلئے جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرنا ہے تو میرے خال کے ایک ورال دیکھا جائے تو آپ کے اندر آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے یہ آرڈینیس اس طریقے سے دیکھ جانا ہے چنچن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندیت ہی سببت نہیں ہوگی میرے تینور پیرینرسٹ یہ بات نہیں کی لیکن بندیت ہی ہے اپوزی جنٹی ہے نا آپ پیچھے سولہ مہینے کے اندر جبنے انہوں نے اپوزیشن کی اور آرڈینیس دے گیا ہے بغیر اپوزیشن کی موجودی کے اس نے کس کو سرف کیا ہے انہوں نے اپنی صدائم آپ کی اپنے سوریم آپ پروائیں اور آج جو ہے وہ کسکل نہادوں کے ساتھ رہو کے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے دیکھیں پاکستان کے اندر پیشت رہے کہ یہ ڈیموکرسی اشرافیہ کی ڈیموکرسی ہے میں تو تو نہیں سمجھتا کہ ڈیموکرسی ہے بھی اس طریقے سے آپ کے دور آرڈینیس کے الیکشن ہوئے ہاں کچھ کے نتیجے میں آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ممبران نے وہ آن اوت قسم اٹھائی کہ وہ پاکستان اور کونسٹیوشن کے ساتھ ڈائل رہے وہ لوگ جو کہ آہ 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 ریزلٹ کے اوپر جو ہے وہ سندیس کے اندر بیٹھے ہیں آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ جو پارلیمنٹ ہے چاہے وہ پہلی تھی یا آپ کی جو لوگ غلط طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں آہ کل سینٹ کے الیکشن ہوا ہے اب کچھ دنوں میں بات کرنا لوگ شروع کر دیں گے کہ ایک ایک سینٹ کی کپتے کپتے عرب روپے میں جو ہے بیٹھی گئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کانوار ہو قرآن کے اوپر حلق اٹھا کے آپ اس کو بینائے کریں ملک کی کانسٹیوشن کے اوپر قسم اٹھا کے ملک ملک کی ساتھ دشمنی کریں کانوشنیاں کریں تو آپ ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ملکل یہ پارلیمانی جماعتیں بار بار ڈکٹیٹر سپر اوپڈیکٹ کرتی رہی ہیں کہ پناہ نے جو ہے ویٹھی اور آپ اس کیا پناہ نے جو ہے ججز آہ کے اوپر آہیں تو آج بھی جو آہ رہے ہیں یا ان کا انٹینشن کیا ہے نشان لغاری تابہ اس طرح بشارہ کیا کہ آپ باقی مریاضی داروں کے ساتھ ٹیل کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو بیچنے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک سامنے آئے اکتباد اس پر ڈسکس کی اجازت ہے لیکن میں یہ سمجھ ہوں کہ اگر ڈکٹیٹر شیپ پارلیمنٹ کر رہی ہے یا وہ آہ 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 آپ کی دوشری کر رہی ہے آپ کی اسٹرٹشمنٹ کر رہی ہے وہ بلکل اس بلک کو جاتی ہے اور اس بلک کو وزید بگاڑ کی طرف دیکھ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اس میں بلکل بلکل یعنی ان کی جو اتحادی ہیں حلیف جماعتیں ہیں حریف تو کر رہی ہیں حلیف بھی اس پر ان کو بھی کنسنز ہیں یہ اس کو اس کو دیکھنا ہوگا حکومت کو یہ ہمارے تمام پینلسٹ کی رائے سامنے آ چکی ہے اگلی سٹوری جو ہمارے سامنے ناظرین ہم دیکھیں ایوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت بیس مارچ کو مقرر کر دی گئی ہے جس میں سائفر کی الزامی سیاست کے اہم امریکی اہددار ڈونل لو محکمہ خارجہ کا موقف بیان کریں گے امریکی کانگریس کی فورن ایفیرز کی سب کمیٹی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو سماعت کرے گی اس کا عنوان انتخابات کے بعد کا پاکستان ہوگا امریکہ نے ڈونل لو کے خلاف الزامات کو جھوٹا قرار دے دی ہے پاکستان میں انتخابات میں موینہ دھاندلی کی گونچ امریکہ میں اس وقت سنائی دی جب امریکہ میں دو درجل سے زیادہ راکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن اور سیکیٹری خارجہ سے ایک خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک عام انتخابات میں موینہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں اب اس تمام صورتحال میں ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ آخر امریکی ایوان میں پاکستانی انتخابات اور جمہوریت پر ڈسکشن کا مقصد اور ضرورت کیوں پیش آئی کیا اس کے پاکستانی سیاست یا ملکی معاملات پر بھی آہ اثرات پڑھ سکتے ہیں کس حد تک اثر انداز ہو گئے یہ آہ اس کا آغاز کرتی ہے لغاری صاحب آپ سے کرو گی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو امریکہ کو ہماری جمہوریت سے دلچسپی ہے ہمارے لیے تو بہت موارک بات بات ہے نا اس پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ تو ہماری یہاں ہمیشہ مارشلہ کی ہمائیت کرتا رہا ہے اور اس کی فرمایت پر اور اس کے مقاصد کے لیے اور اس کے مفادات کے لیے مارشلہ لگتے رہے ہیں مارشلہ اسی لیے لگایا جاتے رہے ہیں کہ امریکی ٹارگٹس کو چیف کیا جائے مارشلہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ یوجین جو تھا انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو ساٹھ تک مسلسل یہ کوشش کرتا رہا کہ جناب پاکستان اپنے دریا انڈیا کے ہاتھ میں بھیج دے اور کوئی بھیجنے کو تیار نہیں تھا نہ لیاکت علی خان نہ خاجہ نازم الدین نہ بوگرہ نہ چودری محمد علی نہ حسین شاید سوروردی نہ چندریگر نہ فیروز خانون کوئی بھی تیار نہیں تھا پھر مارشلہ لگایا گیا اور مارشلہ لگانے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دریاں بیگ دیں اور تین دریاں بیگ دیئے گئے پھر ہمیں سیٹوں کو بے اثر کرنا تھا کہ ہم سیٹوں میں ان کو سرب نہیں کرسکے ہم جا نہیں سکے ویٹنام امریکی جانے نہیں لڑسکے دون نے کہا اور دوسرا مارشلہ آیا پھر تیسرا مارشلہ آیا کہ ہم نے افکانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنی ہے آزاد دنیا کی آزادی کے لیے ہم نے لڑنی ہے ہم اس کو پے کر رہے ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہم پے کر رہے ہیں یہ جو اکنامی ہماری گر گئی ہے ہم برے حالات کا شکار ہیں ہم امریکی خدمات انجام دیتے دیتے اس حال کو پہنچے ہیں لیکن یہ بات تو کوئی نہیں کرے گا ہماری جمہوری شخصیات جمہوری پارٹیاں اس بات کو کیسے مان لیں گی کہ جناب ہمارے لیے جو مسیوت آئی ہے اور یہ جو آخری مسیوت تھی کہ جناب یہ جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کو ہمارے اپنے ہاں پنپی پنپتی رہی اور ہمارے ہاں پھیلتی رہی ہے دہشت گردی اس کا کیا تھا یہ وار ان ٹیرر کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس جو یہ سلسلہ شروع ہوا یہ کیسے ہے کہ ہم نے کون سی خدمات اجامت دیتے ہیں ایک رات میں ایک فون کے اندر ایک فون کار میں ادھر سے جو ایک کولن پاور ایک فون کرتا ہے ہمارے حکمران دھا جاتے ہیں گر جاتے ہیں جی حاضر وہ کہتے ہیں پانچ شرط نے جی حاضر یہ شرط ہے حاضر یہ شرط ہے حاضر تمام شرطوں پر حاضر اس وقت تو تھا اب اگر انہیں دلچت بھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہوتا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ ہماری جمہوریت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرے اور ہماری جمہوریت کے بارے میں اس کو فکر لاحق ہو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے مگر اس میں بھی آپ ہی کا مفاد ہوگا حضور اس میں ہمارے مفاد کے لئے کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا مفاد ہوگا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے پھر پینلس سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں باقی پینلس کی سوال سے متعلق رہے گئے سٹے ویداس ویلکم بیک اور جس طرح سے یہ سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اس پر دسکشن ہونے جا رہی ہے پاکستان میں جو انتخابات ہوئیں اور اس میں جو مبینہ ایرگولارٹیز ہیں مبینہ دھاندلی کے اس پر اور اس کے اثرات کیا ہوں گے تشام صاحب آپ کا ٹیک اس پر دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں آمنہ اس حوالے سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن کے بعد یہ ہوا تھا کہ اکتیس جو کانگرس میں نے انہوں نے خط لکھا تھا بائیڈن کو کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں جو دھاندلی کے الزمات ہیں وہ انمیسٹیگیٹ نہ ہو انکواری مکمل نہ ہو لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا وہ بیان کی عطت کی تھا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں امریکہ کی طرف سے جس طرح یہ بیانات آئے جہاں پہ امریکن امبیسٹر جس انداز سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی اور ایریا جو ہمارے ہیں سیکٹر جہاں پہ ہم بہت زیادہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج ہے ہیلت ایجوکیشن کے حوالے سے وہ تو یورپین یونین وہ سارے آپ کے ممالک ہوں انہوں نے تو تسلیم نہ کیا بلکہ مبارک بات کے پیغامات بھی دے دیا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی تو ایک سو چھتیس ووٹر سے اس کو رجیک کر دیا گیا اب یہ جو لیٹس موو ہوئی نا ہم نا اس میں کیچ ہی ہے کہ اگر دو اخبار بڑا پاکستان کو آجا ان کے عظیم میاں جو رپورٹر ہیں واشنٹن میں اور نیو یاک میں ان کی خبر ہے آج کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ یہ ہندوستان کی اور پی ٹی آئی کی جو لابی ہے وہ بڑی خوش ہے بڑی مٹھائیاں باتیں گئیں ہیں کہ یہ بیس تاریخ کے لیے اس کی ہیرنگ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں میٹھو میلر جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکسمن ہے ان سے سوال کیا گیا تو ان نے کہا بھئی یہ تو معمول کی پالیسی کا حصہ ہے تو بنیادی طور پر ہوتا ہے کیونکہ میں وہاں بڑی دفعہ گیا ہوں میں نے وہاں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پینٹیگان میں اور اس کے بعد بھائی ٹاوس میں ان کی بریفنگ اٹینڈ کی ہے وہاں ہوتا کیا ہے وہاں پہ لابیس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سوالات کرواتے ہیں ابھی دیکھ لیں 50 ملین پچاس ہزار ڈالر دے کے دو فرم ہم ہائر کی ہیں پی ٹی آئی نے وہاں پہ اسی کام کے لیے کی ہیں تو وہ سوال کروا دیتے ہیں بس ان کے بات پوری ہو جاتی ہے اصل بات ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی حکومت ہے انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے پاکستان کے مفادات پاکستان کی ساڑھے آٹھ بلین ڈالر کی وہاں پہ ایکسپورٹ ہیں ون ڈیٹھ بلین ڈالر ہماری امرٹنس وہاں سے آتی ہے اور اس کے علاوہ سٹیٹیجیکلی امریکہ کا انٹریسٹ ہے پاکستان کے انٹریسٹ ہے پھر یورپین یونین ہے ایسا نہیں ہے بیان بازی کی حد تک تو سب کچھ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں یہی وہ بیانات ہیں جس پہ پھر میچی مرن نے کل پھر کہا انہوں نے یہ لقف قرار دیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کلزمات ہیں کہ جی ڈالر دو لکس کیا تھا اگر پی ٹی آئی جو نے اس سے آمنہ بھاگ گئی ہے وہ اس سے بھاگ گئی ہے ابھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں امریکہ نے تو میری حکومت نہیں گرائی تھی باجوہ نہیں گرائی تھی پھر بیچ میں نے کہا محسن نقوی آئے انہوں نے گرائی پھر الٹیو اٹلی کہا کہ جی لندن پلان کے تاعت یہ تو نوازشیز نے میری اپنی حکومت گرائی تھی نو بڈی اس پر پیر ٹو بائی ڈالوجیک ابھی یہ ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ بہت خلط ہو گیا دوبارہ حکومت پہ آنے کیلئی مجھے امریکہ کی ضرورت ہے تو اب یہ ساری چیزیں کی جانے کیا آپ کا ٹیک اس پہ آگیا ہے شاہ صاحب آپ بھی احتشام صاحب سے اگری کریں گے یا پھر آپ سمجھتے کہ جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے یہ ہونی چاہیے اور یہ کس حد تک اثر انداز ہوگی ہماری اپنی پولیٹکس پہ دیکھیں میرے خواہد میں شاہد پالکتان کی انٹرنل پولیٹکس امریکن انٹرسٹ جیزی زیادہ نہیں ہے جہاں پہ کو انٹرسٹ کرتا ہے ان کو صرف وہ بندہ چاہیے جو انٹرسٹ کرتا ہے اور میں لغاری صاحب سے احتشام نہیں کروں گا کہ صرف جو ہے وہ خوضی اپورانوں نے انٹرسٹ کرتی ہے اب ترابات کا سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تمام دنیا کے اندر وہ پولیسی رہی ہے کہ انٹی کرواتا رہا ہے وہ ایک پاکستان نہیں ہے امریکن کاؤنگرس کے اندرسٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی پرکو پڑے گا نہ باکستان سالبات تب رہے وہ اس پر کوئی اتراندار ہوں گے دوسری بات جو فہم ہے یہ کہ امریکن ایٹرسٹ کا ہے جیسے کہ کمچان صاحب نے کہا کہ سی پیکنٹ ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ کسی حد تک کو اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے اور مقاعدہ یہاں ایک پیرلل بیپنگ جا رہی ہے اپنی لیڈ ریو ریکارڈ کو میکنے جا رہا ہے یونس آئی ٹی کے جسے پرکو پڑے چھر رہے اور جسے پرکو پہی پر سی پیکنٹ کھر رہے باپے امریکن وقت ہی انٹرنٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ ملد آئے نہیں ہے جنسا برکو پڑے 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 چھ اس کا ہیٹرین بہت جو چل رہی ہے اس کے ساتھ سے وجہ کر رہے ہیں تو امریکن زیادہ سے زیادہ سکوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر بوزن رہے ہیں اور پاکستان ایک پردیلک ہلا ہے ان کا راہ ہے ماضی میں نہیں رہا ہے اب آئندہ بھی ہم شاید امریکن اگر ڈیریکٹی بھی ہمیں انفرلز کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی حماد صاحب جی دیکھئے جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر امریکہ کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن من گیا ہے یا جمہوریت کا چیمپئن من گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی بھی یقین کرے گا اس بات کے اوپر اگر اس کو اتنی انسانی حقوق اور جمہوریت کا کوئی لینا دینا ہوتا تو وہ جو اسٹرائیل کے ساتھ اس کی فیور میں کر رہا ہے وہ اس کے تمام کانڈکٹ ہمارے سامنے ہیں تو یہ بات تو بالکل عجیب سی لگتی ہے کہ وہ کوئی ان گوڈ ویل آپ کے ملک کی بہتری کے لیے کچھ خاص چل رہا ہے کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرے گا ہر ملک اپنی ہی بہتری کے لیے کام کرے گا اور اگر اس دوران اس کو آپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بھی جانا پڑتا ہے آپ کے انٹرسٹ کو انفلوینس کرنا پڑتا ہے پالیسیز کو کرنا پڑتا ہے تو یہ ہر ملک کا ایک طریقے کار یہی ہے پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ اس کی فورن پالیسیز کو اس کے نیبر سٹو کریں اور اسی کو آگے پوش کریں اسی طریقے سے امریکہ بھی چاہے گا کہ ہم اگر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی بات بھی مانیں کھائیں نہ صرف اس کا اس کو آنکھیں نہ دکھائیں ساتھ ساتھ اس کی جو ہمارے پر برتری ہے ایکنومک برتری اس کو تسلیم کیا جائے تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے تو ہر ملک کی طرح ہر ملک اپنی برتری چاہتا ہے مختلف رہی ہے اور عوامی رائے مختلف رہی ہے ہم سرکاری طور پر تو ہر حکومت چاہتی ہے ہر پارٹی چاہتی رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ڈیپلومیٹک الائنس میں رہیں کیونکہ ہمیں ایسے ایشیوز کے اوپر جو ڈیریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ایشیوز جو ہمیں ڈیریکٹلی افیکٹ نہیں کرتے لیکن اس کے اوپر ہمیں ایک سٹینڈ رکھتے ہیں ایک اپینین رکھتے ہیں فلسطین کے اشیوز کے اوپر ہم اس کے ساتھ ایک ڈیپلومیٹک الی طور پر آگے چلیں اور ان کی الائنس کو لے کر چلیں لیکن جب یہی حکومت کو کوئی ایسا ڈر ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر جا رہی ہے یا باہر آ چکی ہے تو وہ فوراں عوام مقبولیت کے لیے انٹی امریکن نارے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ اور اس کی وجہ سے ہماری عوام میں ایک جذباتیت کا انصر پایا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ان ہیرنگز کے ساتھ کوئی خاطرخواہ نتیجہ نکلے گا تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی اکل مندانہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں امریکہ جیسے لگاری صاحب نے فرمایا کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ زیادہ کامفرٹیبل رہا ہے جب اس نے ڈکٹیٹرز کو انڈورز کیا ہے ایکسیپٹ کیا ہے تو اس گورنن کو کیوں نہیں کرے گا اگر کوئی نتیجہ ہم اس سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو شاید ہم کوئی درست نتیجہ کی توقع نہیں لگا کر بیٹھے صحیح صحیح آپ سب کا ٹیک اس حوالے سے آ گیا اور آج جو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے دو سال ہو چکے ہیں یہ دن منانے کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ سلوک کے خلاف آواز اٹھانے اب ایک طرف تو دنیا مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کی بات کر رہی ہے دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں الٹی گنگا بہ رہی ہے بھارت میں عام انتخابات سے پہلے ہی موڈی سرکار نے شہریت کا متنازع قانون سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ نافذ کر دی ہے جو مذہبی تاثب کی بدترین شکل ہے بھارتی حکومت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند ہفتوں بعد بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سوالے سے پاکستان نے بھارتی حکومت کی طرف سے متنازع شہریت کے قانون کے نفاظ پر سخت احتجاج کرتے ہوئے بھارت کو کہا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی قانون سازی ظاہری طور پر امتیازی نویت کی ہے جبکہ امریکہ نے بھارت کے شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹفیکیشن پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والے اب مسلمانوں پر اس ایکٹ کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا مسلم حکمران اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں یہ سوال کا آغاز کروں گی شیرازی صاحب آپ سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میرے خواہ میں اس ایکٹ کے نوٹفیکشن کا بڑا ایپورٹن ہے اس پرسکر آپ رکھیں ایپورٹ میں جائے کو ایریکسرور بارڈ سیوپر نریسر بوٹی کی قومنٹ کو ایکشنٹ اپ کال دی ہے ایک تو مجھے جو ریزن نظر آ رہا ہے یہ کہ کوشش کر رہی ہے انڈیا اس کے بڑی خبر ایڈ لائن بنائی جائے ساتھے وہ چیز سپریس ہو سکتے ہیں یہ بڑا ایپورٹن ہے دوسرا بھائی سمجھتا ہوں کہ رب دان کے اندر اپر مفتیشن کرنا میرے خواہ میں یہ پسکل مکنی کے اوپر مفتی ہے اور اس کے دو ریزن سمجھتا ہوں آپ جو یہ ایکٹ ہے اس کے ساتھ آپ جو نیشنل ریگسٹریشن سیڈیزن ایکٹ ہے این آٹی جس کو کہتے ہیں ایڈیا کا اس کو آپ نے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے ہیں کیونکہ مسلمان دشمن ہیں اسلام دشمن ہیں اس سے کیونکہ مسلمانوں کو ایڈولریٹ کیا گیا ہے آپ کے جو نئے ایکٹ کے تحت آپ بگرہ دیں گے اوہر آق پہلے یہ اسام کے درمدے کے تقیرہ پنرہ لاکھ جزائد جیدو ہے وہ بھی اس سے اپیکٹ ہوں گے انہوں نے بھی اپنی سیڈیزنشپ ثابت کرنی ہوگی اس ایکٹ کے تحت کے وہ واقعی وہ بائی برت انڈیا سیڈیزن ہے کہ بائی ڈیسینٹ ہے یہ بڑے ایپورٹنٹ ہے ظاہری طور پہ دیکھیں انڈیا کی کوشش ہے کہ چاہے وہ بنگلہ دیج یا افغانستان یا پاکستان سے مذہبی طور سے جو ایکٹ ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کاف کے جو ہے وہ سی اے ایک اندر لاکر اپنی سیڈیزن کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سیڈیزنشپ کو اپنی سیڈیزنشپ کو پروف کریں گے لیکن یہ بتائی گا کہ اگر آپ اس دونوں این اپ کی اوٹی ہے دونوں ڈیریکٹڈ ورڈ پسٹن اور آپ اسلام کے مسلمانوں یا ہروں اور انڈیا کے مسلمان کو اس سے افیکٹ ہوں گے حالانکہ انڈیا ہوم مینسٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے مسلمانوں کے اوپر کوئی برت نہیں پڑے گا جو انسان کے در مسلمان رہے گے وہ نے جو ہے وہ ساتھ کرنے کی صورت نہیں رہ گی لیکن میں ہی سمجھنا ہوں کہ اس کے لانے سے ایک دہاز سے مذہبی منافرت بڑے گی ٹھیک ہے تو ہم آدھ اس کے ریپرکرشنز کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں مذہبی منافرت بڑے گی اس کے علاوہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر بھارت کو کیا وہ جواب دے نہیں ہے کیا اس پر جو مسلم حکمران ہے وہ اس پر کوئی کانفرنس یا کچھ اس قسم کا ردی عمل جسے بھارت پریشرائز ہو جی یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بی جے پی کی حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لاؤز آئے ہیں جن کے اوپر انڈیا کے اندر سے بھی ایک کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اور باہر سے بھی بات کی جا رہی ہے اگر اس خاص سپیسیفک لاؤ پر بات کی جائے تو چندرچور صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے انہوں نے آرٹیکل فورٹین کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ شہری ہر شخص کو ایک ایکوال پروٹیکشن آف لاؤ دی جائے گی اور کسی بھی قسم کی تفریق اس کے بارے میں نہیں کی جائے گی تو یہ ایک جو ہے وہ خاص طور پر آرٹیکل فورٹین سے متصادم ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس کے اوپر آ چکی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی کلاسفیکشن آپ نے کرنی ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی lawful object ہونا چاہیے ساتھی ساتھ اس کا intelligible differentiate ہونا چاہیے اور اس intelligible differentiate کا کوئی link بھی ہونا چاہیے to achieve that lawful object یہ اس ججمنٹ کے بھی خلاف ہے اس سے پہلے ہم نے فارمرز law میں دیکھا مودی صاحب کی گورنڈ میں جو فارمرز law آئے اس میں بھی سینٹر نے سٹیٹس کی پاوست کو سپ کرتے ہوئے ایسے loss pass کیے جو وہاں کے شہریوں کے against جا رہے ہیں article 370 کی مثال ہمارے سامنے ہیں ایک بڑے celebrated jurist گزرے ہیں انڈیا میں فیلی نرمن جنہوں نے اس کے بارے میں بہت vocally criticize کیا ہے انہوں نے یہاں تک آئے کہ it is article 370 کی جو supreme court کی judgment آئی ہے وہ بھی ایک totally erroneous judgment ہے اگر ہم مودی صاحب کا باقی نتیجہ جو ہے دیکھیں ان کا conduct تو ہم اس نظر آئے گا کہ وہ ایک total اور جو ہے ایک dictator بن چکے ہیں اور جو بھی ایسے ججز بھی اگر ان کے خلاف جانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں کوئی high courts میں جاتے ہیں تو ان کو ان high courts میں یا تو بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر وہ ان کے کام میں مداخلت نہ جہاں سے وہ کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو supreme court میں elevate بھی نہیں کیا جاتا تو اس قسم کی آواز بہت زیادہ اٹھ رہی ہے اور کوئی بھی ایسا قانون کی طرف سے ہمیں آتا نظر نہیں آرہا جو کہ ہمیں لگے کہ pro law ہے یا آئین کے مطابق ہے یا human rights کے مطابق ہے صحیح ہے احتشام صاحب آپ کا اس پہ take اور دوسرا یہ کہ یہ فائدہ ہوگا اس سے بی جے پی جو achieve کرنا چاہ رہی ہے elections میں کامیابی ہو جس طرح سے وہ اپنا future plan کر رہے ہیں دیکھیں فائدہ تو اس کا بہت ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آمنہ آپ دیکھیں یہ واقعہ کب شروع آتا جب بی جے پی کی گورنمنٹ دوزار انیس میں آئی تھی تو اس طرح پونہ نے بی جے پی کے منشور میں یہ amendment شامل کی تھی شہریت کے بل کی پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کی لہر دوڑ پڑی تھی نہ تھی احتجاج بلکہ زبردست اندو مسلمان فسادات ہوئے تھے سینکرل لوگ مارے گئے تھے کرونا عربوں کی جہداد جوینہ وہ اب توڑ دی گئی تھی اور اس کو آگ لگا جی کی تھی اس کے بعد یہ فردہ ٹائم بینگ یہ بودھی گورنمنٹ اس طرح پھاگ گئی تھی ابھی الیکشن سے پہلے یا تو ان کو دو ایشو ہوتے ہیں کہ پاکستان کا نام لے کہ الیکشن لڑنا ہے پاکستان کی بیشنگ کرنی ہے یا انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ جو مسلمان وہاں پر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی خلاف ہیں ان کو فشت کیا جائے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ انہوں نے اس امینڈمنٹ میں کہ جو لوگ پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے آئے نامنا مسلمان ان کو انہوں نے کہا کہ جی ریجسٹر کر لیا ان کو سٹیزنشپ دے دی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو جو ریجسٹر ہوئے تھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اندوستان میں رہ رہے ہیں برسوں سے کئی سالوں سے صدیوں سے اگر وہ ریجسٹر نہیں ہو مسلمان تو ان کو نکالیں گے اب تو یہ بڑا ایک حدف ہے ابھی دیکھ لیں انہوں نے ابھی سری لنکا کا نام ملی ہے کیونکہ اسام کے حکومت پریشان ہوگی ہے کہ وہاں سے تعمل آئیں گے تو ہماری لئے مسئبت ہوگی تو یہ وہی ہے دیکھیں اس پہ بہت بڑا رییکشن آئے گا ابھی جس طرح آپ نے دیکھ لیا اسرائیل پہ رییکشن آیا بہت بڑا کہ سینٹ کے مجورٹی لیڈر جو ہیں جیک شومن انہوں نے بڑی واضح طور پر پہلی مرتبہ بات کیا کہ ہندوستان اسرائیل جس طریقے سے مسلمانوں کو مار رہا ہے ایتھلیک کنڈنگ کر رہا ہے ابھی یہ بخت آنے والا ہے کہ ہم امریکہ اس سے ہاتھ اٹھا لے گا اور آپ کو بات آنا چاہیے تو یہ پہلی وارننگ ان کی طرف سے آئی ہے اسی طرح کی وارننگ ان کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ پریشر عوام کا بہت زیادہ ہے ہمون رائٹ کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں انہوں نے چھاڑے چار سو کے قریب گرجہ گھر جلا دی انہوں نے ہندوستان میں تو وہ عیسائیوں کے حقوق کے بارے بھی بھی پریشان ہے حقوق کے دنیا میں عیسائیوں کی ہے تو میرے خیال ہے یہ اتنی حسانی کے ساتھ نہیں ہوگا یہ الیکشن جیتنے کا ایکسٹنٹ ہے اس کو لے جائیں گے اور پوری کوششی کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صحیح ہم سیکلر ہیں اس کو تو اس نے کچھل کر رکھ دیا ہے ختم کر کے رکھ دیا ہے یہ ایک دوسری روح آئی ہے پٹیل کے بعد پٹیل بھی ایک حد تک یہ جن سنگھی تھا اور وہ راشتہ سنگھ کتھا اسی طرح سے مودی بھی اور وہ بھی اتفاق ہے گجراز سے یہ بھی گجراز سے ہیں یہ ایک انتہا پسند ہندو کے طور پر اپنا ایک پوششیر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھا مسلمان نہیں ہونے اور ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جس طرح سے بنگلہ دیش سے افغانستان سے یا کہیں اور سے اس کے ساتھ وہ جو بھرما میں مسلمان متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائیں جو آئے ہیں وہاں پر وہ ان کو بھی نکالنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے وہ نہیں کریں گے سری لنکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے وہ اس کے پیچھے بھی لگیں گے اصل میں وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو یا کسی بھی قسم کے لوگوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے حیسائیوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں گے ایک وقت یہ ہوگا کہ دلائی لامہ کو بھر جاؤ اپنی چھوٹی کرو یہاں سے ہم نہیں مانتے ہیں اس کو تو اس طرح کی صورتحال وہاں پر آئے چونکہ تبت کے اندر ان کو ایک مسئلہ رکھنا ہے چین کو تنگ کرنا ہے اس وجہ سے وہاں دلائی لامہ کو بھی اور ان کی پارلیمنٹ کو بھی بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا کو انڈیا تو کسی بھی مذہب کے لوگوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں وہ صرف ایک اپنی خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا ریفلیکشن انتہا پسندی کا ریفلیکشن جو ہے موڈی کی ذات میں ہوتا ہے اور اسی لئے موڈی بار بار اس کو استعمال کرتے ہیں اور بار بار وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے یہاں سے بھی اس کی کمپین کی گیتی ہمارے یہاں بھی کہا گیا کہ موڈی آگیا تو گلو گرزار ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہوا انڈیا کا پوسچر ہمارے سامنے ہے اور خاص طور پر موڈی کا کہ موڈی ایک انسان دشمن ہے مذہب دشمن ہے روایات کا دشمن ہے وہ تہذیبوں کا دشمن ہے وہ کلچر کا دشمن ہے وہ اپنی اس دشمنی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں چلیں جی میں تمام پینلس کا شکریہ دا پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے وقت ختم ہو چونکہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے لابس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے